اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوریون کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹن مسئلہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل جو ہے وہ ہیکنگ کر رہا ہے کوئی چینل کے اوپر ٹرائی پر ٹرائی کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے کون بٹھا ہے جو بھی ہے اللہ پاک اس کو حدیعت دے اللہ پاک اس کو صحیح تاندرستی دے اپنی عفض ایمان میں رکھے اس بدتمیزیوں سے اس کو باز رکھے کوئی چینل ہیک کر رہا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ اس چینل کو محفوظ رکھا اور مجھے جو ہے وہ فوراں نوٹیفکیشن ملا جس کی وجہ سے میں نے اس کو بلوک ہونے سے روک دیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کر رہے ہیں کسی بھی میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اگر آپ کا وہ پاس ورڈ اگر وہ آپ کی آئی ڈی اگر آپ کی وہ جی مین جو ہے وہ آپ کے موبائل میں لوگن نہیں ہے آن لی پی سی میں لیپ ٹاپ میں آن لائن آپ لوگوں کی وہ لگی ہوئی ہے آئی ڈی تو آپ لوگوں کا چینل ہیک ہو سکتا ہے آپ کا وہ میڈیا پلیٹ فارم ہیک ہو سکتا ہے جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ لوگوں نے بچانے کے لیے کرنا ہے وہ آپ کا اپنا موبائل فون ہے اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو ایک یہاں ڈسکس کرتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں کا پاسورڈ مضبوط ہے مضبوط پاسورڈ کیا ہو سکتا ہے مضبوط پاسورڈ یہ ہے کہ ایرو کے نشان ہوتے ہیں جیسے ہیشٹیک کا اپشن آپ کے پاس ایرو کا اپشن آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ورڈ جو آپ کی کی بارڈ میں موجود ہے آپ اس کو بڑے لفظوں میں چھوٹے لفظوں میں ڈیجیٹل میں کپٹل ورڈ میں کوئی بھی لفظ آپ یوز کریں گے تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ چوری نہیں ہوگا آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا ہے ایرو آگیا جی جیسے محمد ادنان ہے میرا آئی ڈی لگا لو یا کسی کا لگا لو محمد سلیم ایڈ جی میل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آتا ہے جو ایڈ کو اپشن آتا ہے اے جس کو بولتے گول دائرے والا ایرو جو ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کوئی بھی بڑا کیپٹل ورڈ جو ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد چھوٹا لکھ دیں بڑا لکھ دیں چھوٹا لکھ دیں مطلب کہ ترطیب اس طرح سے آپ نے لگانی ہے کہ آپ کا پاسورڈ جو ہیک کر رہا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے لگایا کیا ہے پاسورڈ اسی طرح سے جیسے میں آپ ہی آپ لوگوں کو پاسورڈ چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ پاسورڈ کس طرح سے چینج کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو پروپرلی بتاؤں گا کہ آپ کا پاسورڈ کس طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں پاسورڈ چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ پاسورڈ کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے آپ کس طرح کا پاسورڈ رکھیں گے تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ چوری نہیں ہوگا آپ کا میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہیک نہیں کر سکیں گے تو اس سے ریلیٹر جو ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا فرس میں یہاں یہ بیان کرتا جاؤں کہ کبھی بھی اپنا پاسورٹ جو ہے موائل کیونکہ جو لیپ ٹوپ ہوتا ہے لیپ ٹوپ آپ کا آئیوری ٹائم کلوز رہتا ہے تب آپ اوپن کرتے ہیں جب آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے تب آپ نے اپنا لیپ ٹوپ پی سی جو ہے وہ اون کرنا ہوتا ہے اپنا چینل اپنا یوٹیوب پیج اپنا فیس بک پیج اپنا انسٹر پیج اگر آپ کا کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو سکیور رکھنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی وہ آئیڈی آپ کے موبائل کے اندر لوگ ان ہونا ضروری ہے اگر آپ کا کوئی بھی حیکر چینل کو حیک کرتا ہے آپ کے میڈیا پلیٹ فارم کو حیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وائٹی جو ہے وہ آپ کو وائٹی یا یوٹیوب یا کسی بھی چرہ سے لیٹر آپ نے جی میل آکان لگایا جی میل والے آپ کو نوٹیفکیشن بیجیں گے کسی بھی میڈیا پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک جی میل آئیڈی کی لوگ ان کرنا وہ لازمی ہوتا ہے جب تک آپ جی میل کی آکان کی آئیڈی نہیں لگاتے آپ کا کوئی بھی میڈیا پہ پلیٹ فارم نہیں بن سکتا کسی بھی طرح سے آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے آپ کو میڈیا پلیٹ فارم چیز کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے آپ کا جی میل کا آکان ہونا لازمی ہے اس جی میل اکان کو آپ کے موبائل میں لوگن ہونا لازمی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا چینل ہیکونے سے وجہ سکتے ہیں تو یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں میں بہت سی لائف سٹریم میں بھی کہہ چکا ہوں بہت سی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ لوگ اپنا چینل محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جی میل اکان کو اپنے موبائل کے اندر لازمی لوگن کریں کوئی بھی آپ کے جی میل اکان کے ساتھ آپ کے میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ شیئر کھانی کرے گا تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا نوٹیفکیشن کو کیا کرنا ہے کس طرح سے روکنا ہے اس کے متعلق ابوٹ میں ایبریٹنگ میں آپ کو پریکٹیکلی ہر چیز آپ لوگوں کو شو کرواؤں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اچھے سے اپنا جو چینل ہے اس کو سیو کر سکیں آپ کا اپنا جو جی میل ہے وہ پاور میں لگا سکیں کس طرح لگانا ہے کس طرح چینج کرنا ہے کون سا پاسورٹ لگائیں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ بچا رہے گا انشاءاللہ اس کے ابوٹ میں میں ایک پریکٹیکلی ویڈیوز بناوں گا نیکس جو ویڈیوز آئے گی ایک دو دن کے بعد آئے تو آئے گی ضرور انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کا چینل جو ہے کس طرح سے سیو رہ سکتا ہے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھیجے گا اللہ حافظ